بریک بیٹ سے واپس آ چکے ہیں اور الحمدللہ ہماری دونوں ڈشز تیار ہیں آپ کے سامنے ہم نے بن کباب اور شان کے مسائلے سے چکن وائٹ کڑائی چکن وائٹ کڑائی آپ دیکھئے اس کا کلر دیکھئے اس کی خوشبو دیکھئے اتنے زبردست ہیں ہمارے ساتھ ایک کولران سے ہم بات کرتے ہیں پھر آپ کو میں اور بات پس آتی ہوں جی اسلام علیکم والکم چلا جی کون جی افشین جی بولیے کیا کہیں گی جی مجھے چکن چائنیز رول پکھنے تھے چکن چائنیز رول چھیک ہے انشاءاللہ بنا دوں گی اور کوئی فرمائش جی بس گئی اور آپ بہت اچھی لگیا بہت شکریہ پسند کرنے کا جی چھیک ہے بہت شکریہ کول کرنے کا اور پسند کرنے کا اللہ حافظ اچھا دیکھیں یہ کی شان والوں کی جو چکن کڑائی ہے یہ خالی یہ وائٹ کڑائی نہیں ہے ان کے بہت سارے بارہ چودہ ڈیفرنٹ ورائٹیز آف کڑائی کی ریسپیز ہیں ان کی آپ وہ لیں لیکن ابھی کولر نے کہا تھا تو میں آپ کو ریسپی بتا دیتی ہوں کہ ان کیس اگر آپ کے پاس پیکٹ نہیں ہے اور آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے نہیں کیا اس کی کوئی مسالے ایسے نہیں ہیں آپ نے لینا ہوگا کوکنگ میتھر آپ کو بتا رہی ہوں اوائل ڈالا اوائل میں آپ نے جنجر پیس ڈالا ہری مرچے پسیوی ڈالی کٹیوی کالی میش ڈالی سالٹ ہے وائٹ پیپر پاورڈر ہے اور سفیل زیرہ بھون کے پساوہ ہے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے چکن ڈالا اور چکن ڈال کے چکن کو تھوڑا فرائی کیا جب چکن کا پانی تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا تب آپ اس میں دہی شامل کریں گی اور دہی شامل کرنے کے بعد اگین آپ اس کو بھونیں گی اور بھوننے کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیجئے جب وہ گل جائے گی تو لیمن جوس ہرہ دھنیا ہری مرچیں یا دل چاہے تو اوپشنل ہے جنجر سٹرپس آپ جولین کاٹ کے آپ اس سے گانش کر دیجئے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا لیکن پرکٹ سے بنا یہ اتنا آسان ہے کہ ٹائم کی بچت آپ کی بڑی زبدست ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ شاہن کا تیز دھیکی لال مرچ شاہن کی کالی مرچیں بہت زبدست ان کے یہ سارے مسالے ہیں اپنی نارمل جو کوکنگ کرتے ہیں اس میں بھی اگر برینڈل مسالہ آپ نہیں اس طرح ہیں تو نارمل کوکنگ میں بھی آپ کی سارے مسالے آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے اور بہت بہترین ہیں جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سلام آپا کیسے ہیں آپ الحمدللہ خیریہ سے سارا آپا میں آپ کی کوکنگ بہت اچھی ہوتی ہے بہت تاریف کرنا چاہ رہی تھی میں آپ کی کوکنگ کی بہت شکریہ جی اور دوسرا میں یہ کہہ رہی تھی سارا آپا جیسے آج کل مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے تو کچھ چیزیں ہم سیف کرلیں جیسے ادرک ہے اور جیسے ہارا دھنیا ہے تو یہ ہم کسے چیز کر رہے ہیں ہری پیاز ہے ٹھیک ہے ہری مرچے ہیں جیسے ٹھیک ہے میں آپ کو آنیا جواب جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہری مرچے لائیں اس کو آپ ساف کریں ساف کرنے کے بعد پیسٹ بنائیں پیسٹ بنانے کے بعد آپ فریزر میں ڈال دیں کیوبز بنا کے جب آپ کو چکنی بنانی ہے ہرود ہری مرچے لائنے کی ضرورت نہیں اس میں کیوب ڈال دیا جیسے ہرود کڑائی کی نہیں آپ کو ہری مرچے کسی بھی چاہیے تھی تو آپ نے وہ جو کیوب ڈالیں اس طرح اس کو استعمال کر لیں ہرود 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 چاپ کر کر لیں باکس میں ڈال کے لیکن اس کو آپ ان چیزوں میں جیسے کہ آپ کباب بنا رہے ہیں مکسنگ کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی چیزوں میں فور ڈیکوریشنگ فور گارنشنگ کرتے ہیں تو وہ کالا پڑ جاتا ہے اور اس کو ڈائریکٹ فریزر سے نکالیں اور اس چیز میں ڈال کے مکس کر لیں کبھی بھی رت کے ٹھاو مد کیجئے گا نہیں تو وہ جتنا بھی ہے وہ سب خطہ مچائے گا ادرک کو آپ ارام سے فریز کر سکتے ہیں اوشان کے بھی ادرک لسفن آپ نے دیکھا کہ باٹل میں اتنے زبردست پسے دیں آپ وہ لے لیجئے آپ خود لاتے ہیں تو آپ اس کو پیس کے فریز کر دیجئے ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں جی اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ الحمدللہ اچھا ہمیں آپ سے پوچھنا تھا ایک تو آپ ہمیں آئس کریم کی کلاسز وہ ٹھپی سکھا دیں جو ماشین میں بنتی ہیں ماشین والی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ شیش کباب جی اور ایک اور یہ یہ لاہور وغیرہ میں پنجاب ایس پر بنتے کالے چنےوں جی جی وہ اس کی ریسپی چاہیے یہ تین چیزیں آپ پلیس سکھا دیں اچھا ٹھیک ہے میں منشن کر لیتی ہوں نوٹ کر لیتی ہوں انشاءاللہ سکھا دوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا لاحفظ اور شان کی جو اپنی اچار ہیں آپ نے دیکھا ہے اس میں زبدیس ساتھ سترے بلکل مسالے ہیں اور یہ اچار آپ اتنی اس کی بڑی رینج کے اندر ہے ویلے بھی لیں تو آپ اچار کو جب آپ دالچاول بنا رہے ہیں کچھ برزادہ بنانے کا دلنی چاہرہ اچار کھولیں اور آرام سے انجوائے کریں پکوروں کے ساتھ اچار کھائیں دالچاول کے ساتھ کھائیں پھاری کے ساتھ کھائیں آلو پوری بھاجی بنا رہے ہیں کچھ اور آپ کے پاس اچار تیار ہیں شان کے پکس بہت زبدست ہیں بہت مزے کے ہیں تو آپ بلکل لیں اس کو بھی استعمال کیجئے ہمارے ساتھ ایک اور کولر ہے ہم سے بات کرتے ہیں سلام علیکم بہلیکم اسلام جی کون بول رہی ہیں میں حبیبہ واسکری ہوں جی بولیے مجھے آپ سے پوچھنا تھا آپ نے چوکٹیک بنایا تھا جی جی اس میں بٹر کی قانتیٹی کیکنی تھی 8 ounس 200 g جو آپ نے یوک اور ایک کو سپریٹیٹ سے بلایا ہے جی 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 چلے بھی کہ اکی اللہ حافظ تو آپ کو میں بتا رہی تھی اور شان مینز جس پرفیکٹ واقعی ان کی ہر چیز میں اتنی پرفیکشن ہے ان کی پیکنگ آپ دیکھئے اور وی لاک سسٹم سے سارے مسالے اتنے فریش ہیتے ہیں کہ آپ نے کھولا اور آپ پورا ایک پیکٹ آپ کی 1 kg میٹ کے نہیں کافی ہوتا ہے تو آپ ایک تھی کونٹیٹی فیملی کے نہیں بناتے ہیں لیکن ان کی اگر آپ نے کم لوگ ہیں اور ہاف پوزیشن میں کر رہے ہیں تو بلکل آپ نے اس کو مسالہ آدھا نکالا فر ہاف کے جی فولڈ کیا پیکٹ میں ڈالا ہے فریش میں رکھ دیجئے نکالیں آپ سیکنڈ ٹائم اور یوز کر سکتے ہیں ایک اور کولر ہیں ہن سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم سارا انٹی سنیلا حضر بات کریوں جو سنیلا کیسی ہو بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ آپ کیسی ہیں الحمدللہ خریشتے ہوں ٹھیک 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 سارا انٹی مجھے بنانا مفنس ٹھیک لے بنانا مفنس جی ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے میں کرا دوں ٹھیک ہے سارا انٹی اوکی جی اللہ حافظ بیٹا اپنا خیال رکھنا بے تو آج ہم نے یہ دو ریسپیز بنائی تھی میں ریسپی کا ریکیپ کر رہی ہوں بن کباب کے نیے میں نے یہ کیا تھا کہ ہاک کیچی پوٹیٹوز دیئے اس کو پیل کیا بوائل کیا تھنڈا کیا میش کیا آدھا کپ میں نے چنے کی ڈال لی تھی اس کو سوک کیا تین چار دھنٹے کے نیے اس کو واش کیا اور اس کو بوائل کیا ناماک لال میریش پودر وائٹ کیومن سیڈ وائٹ کیومن سیڈ آدھا دھا چمچ ڈال کے اس کو بوائل کر لیا اس طرح دال گل گئی پانی ڈرائے ہو گیا جب پانی اس کا ڈرائے ہو گیا اس کو ہم نے چوپر میں ڈال کے اس کو چوپ رائز کر لیا پیس کیا پھر آلو جو بیش کیے ہوئے تھے اس میں ہم نے ڈال ملائی دونوں چیزوں کو مکس کر کے پیٹی کا شیف دے لیا انڈا لے لیا ایک انڈے میں ایک ٹیبل سپون پانی ڈال کے اس کو ذرا سکھا فردی کیا اس کے بعد جو برگر کا بند کباب کا جو پیٹی تھا اس کو اس میں ڈپ کیا اور ڈیپ رائے کر لیا دن لے لیجئے اس کو ہاف کیجئے ہاف کر کے تھوڑے سے پیل میں سیٹھ لیا چکنے بنا لی ہرا دنیا پودینہ ہری میرچ ایک کچھا ہرا ٹیمارٹر اور اس میں کھٹائی پودر ڈال دیجئے دو ٹیل سپون دہی ڈاما کو لسل تمام چیزوں کے ساتھ چکنے کو بلینڈ رائز کر لیں اور بلینڈ کرنے کے بعد چکنے اس پر اپلائی کریں اور اس کو پیاز اور ٹھیرہ اور ٹیمارٹر اور سالٹ لیس کے ساتھ لگا کے اس کو اسمبل کر لیں یہ کولر ہیں اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی والیکم اسلام جی مجھے کیا حال ہے آپ کے بچہ آپ اپنے ٹی بی کا وولیوم میوٹ کریں تاکہ اپنے مشکل سے کول ملیئے میری آپ کی بات ہو جائے ہلو والیکم جی والیکم سلام بیٹا بولیئے جی مجھے چکن نگٹ سکھنے پھر چکن نگٹس ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے ہم تین طرح کیا آپ کو الڈی سکھا چکے انشاءاللہ پھر کوئی ڈیفرنٹ آپ کو سکھا دوں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ کول کرنے کا ہے لاحفظ اچھا جی اچھا بوسی ریسپی ہم نے بنائی ہے چکن وائٹ کڑائی جو ہم نے شان کے مسالے سے بنائی تھی اور اس کی ککنگ اتنی ایزی تھی میں نے ون کیجی چکن میٹ لیا اور اس کے ٹونٹی پیسیز کڑائی پیسیز کروا لیئے اس کو گھوکے واش کیا اور اس کو میں نے مارینیٹ کیا ون ٹیبل سپون بھر کے ججے پیس اور دو ٹیبل سپون حریمچوں کا پیس ایک کپ یا ایک پار دہی اور ون پریکٹ شان چکن کڑائی مکس کا ڈالا اور اس کو مکس کیا مارینیٹ کر کے ہافینار کے لیے رکھ دیا اس کے بعد ٹکنگ کے لیے ٹھری فوز کپ آئل بنے کڑائی میں لیا اس میں مارینیٹ چکن ڈالی اور اس کو ایک دو چمت چلا کے کور کر کے لو فلیم پر سمر ہونے کے لیے رکھ دیا تاکہ چکن گر جائے جب چکن ڈال گیا تو لاسلی ہم نے ڈھکن اٹھا کے بھونا اور لیمن جوز ڈالا اور ہری مچے ہر ادنیا ڈال کے اور اس کو اتار لیا اور سر سر دیا اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ اس وعدے کے ساتھ کے کل آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور سب کا خیال رکھیں کیونکہ یہ واقعی اسنا مبارک مہینہ ہے سب کو دعائیں دیں اور سب سے دعائیں خود دیں ٹھیک ہے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی